پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اڑ لیا اور اڑ گئے اور پھر بڑا تکبر کیا میرے بھائیوں اور بہنوں اس آیت میں حضرت نو علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کبھی میں نے ان کو ایمان اور اطاعت کی طرف بلایا تیرے دین کی طرف بلایا جو مغفرت کا سبب ہے جو معفی کا سبب ہے تو ان لوگوں نے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی تاکہ یہ میری آواز کو نہ سن سکے تاکہ یہ میری آواز کو نہ سن سکے انہوں نے جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اللہ اکبر آپ دیکھیں جب انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو حق سے کس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو سننا نہیں چاہتا وہ حق کو سمجھنا نہیں چاہتا اس کا قبر اس کا گھمند اتنا بڑ جاتا ہے کہ وہ حق کا انکار کر بھیٹتا ہے حضرت نو نے یہی کہا کہ جب کبھی میں نے ایمان باللہ کی دعوت دی ان کو تو ان لوگوں نے تاکہ ان کی مغفرت تو کر دے انہوں نے نفرت کی وجہ سے ان لوگوں نے قبر کی وجہ سے اپنے کانوں میں اپنی اگلیاں ڈال لی تاکہ حق کی آواز ان پر اثر انداز نہ ہو یہ حق کی آواز کو سن کر کے نرم نہ ہو جائے اسی لئے انہوں نے یہ کام کیا اور انہوں نے مجھ سے اور میری دعوت سے شدت سے بالکل نفرت کی اور جس کی وجہ سے اس نفرت ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے تاکہ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑ سکیں ان کے کفر اور شرک کے درمیان اور میرے توحید کے درمیان یہ کپڑا آڑ بن جائے ہاں حائل ہو جائے بہت ان لوگوں نے کوششیں کی لہذا اللہ رب العالمین کے پاس حضرت نوح علیہ السلام دیکھئے کس طرح سے ایک ایک لفظ حضرت نوح کا آپ غور کریں کہ کس طرح سے جب ایک انسان کفر میں پڑتا ہے شرک میں پڑتا ہے تو کیسی اس کی حالت ہو جاتی ہے آج بھی آپ دیکھیں نا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں آپ جب ان کو دعوت دے تو ان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے وہ دور بھاگنے لگتے ہیں وہ آوازیں کرنے لگتے ہیں شور و غل کرنے لگتے ہیں تاکہ آپ کی باتوں کو کوئی نہ سن سکے تاکہ آپ کو باتوں کو کوئی نہ جان سکے ہاں حق کو دبایا جا سکے اس کے لئے وہ کتنی کوششیں کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے اللہ رب العالمین کا دین یہ ایک ایسا دن ہے کہ جتنا تم اس کو دباؤگے یہ اتنا ہی ابرے گا اللہ رب العالمین نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا بھی دباؤگے اتنا ہی یہ ابرے گا لہذا اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو کر کے رہے گا آگے دیکھیں اب حضرت نوہ علیہ السلام کی کس کس طرح سے دعوت دی اس انداز کو بھی حضرت نوہ علیہ السلام بیان کریں گے جو میرے اور آپ کے لئے اور تمام دعات کے لئے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دعوت و تبدیق کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے وہ مشعل راہ ہوگی میرے بھائیوں اور دوستو چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک حدیث میں ان لوگوں کی لئے لیا ہوں جو بہت زیادہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ دشمن سے میری ملاقات ہو جائے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اس ذہنیت کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دشمن سے میری ملاقات ہو جھگڑے ہو جائے لڑائی ہو جائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا یاد رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام میں جس میں آپ کا اپنے دشمن سے مقابلہ تھا آپ نے انتظار کیا حتیٰ کہ سورج گھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خدبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا ایوہ الناس لا تتمنو لقاء العدوف کہ اے لوگو دشمن سے مقابلے کی عرضو مت کرو یہ مت چاہو کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے بہت سارے لوگ عرضو کرتے ہیں نا تمنا کرتے ہیں نا کہ کاش وہ میرے سامنے آجائے میں ایسا کر دوں میں ویسا کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ اور اللہ رب العالمين سے عافیت طلب کرو کبھی بھی ایک انسان کو دشمن سے دھڑنے کی یا دشمن سے مقابلے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں فلاں ہو جائے جھگڑا ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میں مقابلہ کرلوں ہاں میں اس کے اوپر حاوی آجاؤ اس طرح کی تمنا ہے اور خواہش ایک انسان کو نہیں کرنی چاہیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی ذہنیت کے ہیں اس طرح کی سوچ کے ہیں ایسی سوچ سے دور ہونے کی ضرورت ہے امن یاللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے امن و سلامتی یاللہ رب العالمین کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرو جب تک میں اور آپ امن میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امن کو اسی طرح سے برقرار رکھے اور اس طرح کے کام ہرگز نہ کرو جو امن کو خراب کرنے والے ہیں جو شر و فتنہ پھیلانے والے ہیں جو لوگوں میں در پھیلانے والے ہیں ایسے کاموں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بچ اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں